نمسکر میں ہوں آیوشترانش اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز چلیے بولٹنگ کے شروعات کرتے ہیں مہین محکمانتی ہو گیا جیتنات نے سپا کانگریس اور بسپا کو پریوار بادبالی پارٹی بتاتے ہوئے بھاچپا کو کاریکرتا کی پارٹی بتایا کانپور کے گھٹمپور اپچناو میں جن سبھا میں انہوں نے کہا کہ سپا بسپا کانگریس نے دیش اور پارٹی کو پریوار تک سیمت رکھا ہے اور پریوار کے باہر جانے کے سوچ یہ نہیں رکھتے لیکن بھاچپا کے لیے چوبیس کرون کی جنتہ ہی پریوار ہے اور جنتہ کے ہیتوں کے لیے سنکلپ لیا ہے بھاچپا ایک سامانے کاریکرتا بھی یہاں پر چناب لڑ سکتا ہے اور گھاٹمپور سے کاریکرتا کو ہی میدان میں اتارا گیا ہے یہ صرف بھاچپا میں ہی سمبھو ہے کیپٹن سکھواسی سنگھ جنتہ ڈگری کالج میدان میں گھاٹمپور سیٹ سے بھاچپا پرتیاشی اپیندر پاسپان کے سمرتھن میں ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ دوہزار سترام میں بھاچپا پر اشواس کرتے ہوئے کملا رانی ورن کو اپنے بیدھائک چنکر منتری بنایا کورونا کال میں ان کا دوخد نیدھن ہوا پوری دنیا کورونا سے جوج رہی ہے جس کا اپائے کیول ساوڑھانی ہے انہوں نے پردھال منتری کا سندیش دوگچ کی دوری ماسک ضروری کو بھی دورایا اور کوویڈ گائیڈ لائن کا پالن کرنے کا نورود کیا گیا نرمان سرمیکوں کے لئے بھرن پوشن بھتے کی گھوشنا تھیلا، کھومچا، ریڑی اور پٹری بیوسائی، کلی، پلیدار ان سب کو بھرن پوشن بھتا جندن ایک آنٹ دھاری میلاؤں کو کورونا کالکھنڈ میں پانچ سو روپے کی اتریٹ دھنڈاشن کے ایک آنٹ میں بھیجنے کی موستہ پرنان منتری کسان سمبان ندی سے جڑے وے دو کروڑ اکتر پردیش کے کسانوں کے کھاتے میں سیدھے دھنڈاشی اپلبد کروانے کی بیوستہ ہو یا ستاسی لاکھ برد جنوں کو بیدوہ میلاؤں کو اور دیبیانگ جنوں کو ان کی پینسن کو اگریم ان کے ایک آنٹ میں دے کر کے راہت دینے کا کار اکتر پردیش سرکار پوری پرتیبتتہ کے ساتھ پردان منتری موڈی جی کے نترتوں میں کار کی ہے ہم نے کروڑا میں جنتا کی جان کو بھی بچانے کا کار کیا ہے اور ساتھ ساتھ جہان کو بھی بچانے کا کام کیا سارے کار پھر سے پرارم بہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ کار اس روپ میں جنتا کے چیرے پر خسالی ہونی چاہیے ہر ہار میں خسالی ہونی چاہیے اور اسی خسالی کے لئے بھائیو بینوں ہم سب آپ کے بیچ آئے ہیں ہم لوگ تو چاہتے ہیں گرامینڈ چھکر میں بھی ہر ایک ناغری کو چوبیس گھنٹے بھدد کی آپورتی ہو کیونکہ یہ بھکاس کی پراتھ میں کاؤ سکتا ہے اور اسی کے لئے تو گھاٹمپور میں ایک پاور اسٹیشن بھی اسطحپت ہو رہا ہے یہ اسی لئے ہو رہا ہے یہ بجلی کے لئے ہماری نربارتہ کسی انی پہ نہیں ہوگی یہاں کی بجلی کی آسکتہ گھاٹمپور کے لوگوں کو گھاٹمپور سے ہی پراتھ ہوگی پردھان منتری جی سے ہم لوگ نے اس کا سلامیاز بھی کرا دیا ہے بکاس کیسے ہوتا ہے یہ بولنے کیا ہو سکتا نہیں یہ کر کے دکھانے کیا ہو سکتا ہے ہمارے سانساد ہمارے پیدا ہے ہمارے منتریگاڑ ہمارے پدادکاریگاڑ نرانت اور اسی کارے کے لئے سمرپید بھاو کے ساتھ کارے کر رہے ہیں اور آج وہ سپسٹ دکھائی دیتا ہے اس کے لئے بھائیو بینو ہمیں سپا پسپار کانگریس کے اس سنستاگت بھستا چار کے پرمان پتر کیا ہو سکتا نہیں جہاں پر بکاس کا مطلب ایک پریوار اور ایک جاتی تک سیمت ہو کر کے وہ رہ جاتا تھا ہم نے تو کہا سب کا ساتھ اور سب کے بکاس کی بات تو سب کا ساتھ اور سب کے بکاس کی بات ہماری عام ہوتی ہے اوزر سویل دیو بارتی سماج پارٹی کے راستی ادھیکش اور یوپی کے پورپا کیابنٹ منتریوں اپرکاش راجبھر نے ایک بڑا بیان دیا راجبھر نے کہا کہ یوپی میں اپہران ایک کٹیر ادیوک کا روپ لے رہا ہے بی جے پی پر آروپ لگاتے ہوئے راجبھر نے یہ بھی کہا کہ بھاچپا کے نیتہاب بڑے پیمانے پرداغی ہیں راجبھر نے یہ بھی کہا کہ بھاچپا جس مدے پر سرکار میں آئی وہ مدہ بھول چکی ہے برطمان میں گنڈا راج و بھرشتا چار کا راج قائم ہو گیا ہے انہوں نے مائیواتی شاسن کی تاریف کی اور کہا کہ یوپی میں شاسن چلانے کے لائک صرف مائیواتی ہے دیکھیں اتر پردیش میں اپہران کٹیر ادیوک بن گیا ہے بلتکار جس اگر کہا جائے تو بی جے پی کے نیتہ بڑے پیمانے پر بلتکار ہی پکڑے جا رہے ہیں ابھی آپ نے چرمیانند کو دیکھا پرناو کے بیدھائی کو دیکھا ابھی پرتابگڑ کے سانسط کے بھائی ابھی کل پرسوں کی بھائیار ہوا ہے تو یہ اتر پردیش میں ہتیا بلتکار اپہران وہ ہو گیا ہے کہ اس پردیش کا نام اگر آپ رات پردیش رکھ دیا جائے تو اتیس یکتی نہیں ہوگی تو مہین جانپور پہنچے کانگریس پردیش شدیہک شاہجے کمار لللو نے کہا کہ موجودہ سرکار میں مہنگائی چرم پر ہے اور بہن بیٹیاں خود کو سرکشت محسوس نہیں کرتی وہ جلہ پارٹی کاریلہ جانپور میں پترکاروں سے بادشیت کر رہے تھے اجیل الللو ملہنی میں ہونے والے اپ چناؤ میں کانگریس پردیش شدیہک شاہجے کمار لللو نے جانپور پہنچے تھے اپ چناؤ پرچار میں جانپور پہنچے اجیل الللو کانگریس پردیش شدیہکش نے سرکار پر جم کر حملہ بولا اور یہ بھی کہا کہ موجودہ سرکار میں مہنگائی چرم پر ہے اور بہن بیٹیاں خود کو سرکشت محسوس نہیں کرتی مہین پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے ادیرک شیوپال یادہو ایک نیجے کارکم میں گازی آباد پہنچے اور یہاں پر انہوں نے بی جے پی پر جم کا نشانہ سادھا اور کہا کہ ارثویبستہ کے ستھیل لگاتار گر رہی ہے ساتھی بھرشتہ چار بھی بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے چناؤں کے پرینام بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف آئیں گے بیہار کے چناؤں پر انہوں نے کہا کہ صرف بیہار ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں بی جے پی کے شاسنکال میں حالات بگنے ہیں ایسے میں بھاچپا مکت سرکار کے ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی سماجوادی ہیں سب کو ایک ہو جانا چاہیے ان سے جب چناؤں کی تیاری کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پارٹی سنگھٹن پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے کہا کہ ابھی گٹ بندھن کے بارے میں نہیں بولیں گے کیونکہ چناؤں کے سمیں ہیں جلد ہی سب کے سامنے آئے گا کہ وہ کس سے گٹ بندھن کریں گے یا پھر کس سے نہیں ابھی یوکی کے حالات بہت خراب ہیں انہوں نے آڈر کنٹرون ملیں گے اور جتنے بھی بہتی جنتہ پارٹی کے سمیں میں بازے کیے گئے تھے کوئی بازہ ابھی تک پورا ہوا نہیں ہے تو سماج میں ٹرانسجنڈر سمودائی کو پیکشہ بھری نجلوں سے دیکھا جاتا ہو اور ایسے میں ٹرانسجنڈر سمودائی کو لے کر نویڈا میٹرو ریل کارپوریشن نے ایک سراہنی پہل کی ہے نویڈا میٹرو کے سیکٹر پچاس اسٹیشن کو ٹرانسجنڈر سمودائی کے لیے ایک سمرپت اسٹیشن بنایا گیا ہے اس کا نام رینبو اسٹیشن رکھا گیا ہے میسٹر اسٹیشن پر ٹکٹ کاؤنٹر ہاؤسکیپنگ سرویس سبھی ٹرانسجنڈر کی ہی بھرتی کی گئی ہیں ساتھی میٹرو سٹیشن پر ٹرانسجنڈر سمودائی کے لیے الگ سے سرکشہ جانچ پر بھی ویچار چل رہا ہے یہ کومنیٹی لگ بھٹ سبھی جگہ بکشت رہتی ہے اور انہوں کو ایک پلاتفارم نہیں مل پا تو جو اچھے کاؤلیفائیڈ ٹرانسجنڈر کومنیٹی کے لوگ تھے اور گورنمنٹ ایجنسی کے مادن سے ہموں نے چین کیا کونٹریکچلین چین لوگوں کو ابھی پہلے چرم میں رکھا گیا جیسا اس کا ایکسپیرینس رہے گا تو پریاست کیا جائے گا تو پردالمنٹی نریند مودی نے پیم سٹریٹ وینڈرز آتم نربھر ندھی کے تحت ورچول سمباد کیا اور نگر نگم میں اس کے لائیو پرسارن کے لیے دو ایل ایڈی سکرین لگائی گئی اور پیم نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ سٹریٹ وینڈرز دیش کی طاقت ہیں اور یہ ابھیان سودھکوروں سے مکتی دلانے کا ابھیان ہے پیم کے ورچول سمباد کے بعد میر سنیتہ ورما، کینٹ ویدھائک سترپرکاش شکروال ڈی ایم کے بالا جی اور نگر آیوکت ڈاکٹر آرون چوراسیا نے پچیس وینڈرز کو لون پرمان پتروں کا ویترن کیا ہے تو پردالمنٹی کے دوارہ آج برچول سمباد کیا گیا جہاں پہ عدیکاریوں, کرمچاریوں, لا بھارتیوں کے ساتھ پردالمنٹی نے باتشیت کی ہے ورچولی سٹریٹ وینڈرز یوجنا کے تحت آپ کو بتا دیں کہ رن کا ویترن بھی کیا گیا ہوا علی گھر میں بھی اسی کو لے کر کے نگم کارالے میں آپ کو بتا دیں کہ ایک بڑی LED screen لگائی گئی جس میں سب ہی نے پردالمنٹری کے سمبودھان کو سنا اور سٹریٹ وینڈرز کے ساتھ پردالمنٹری نے آپ کے سمباد بھی کیا اور سٹریٹ وینڈرز سے پی ایم کا سمباد کا دوران ان کی جو دکتیں ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا گیا اور یوجناوں کی جانکاری دی گئی جانپور میں پولیس کا بے رہم چہرہ سامنے آیا ہے جب پولیس نے ایک یوک کی بے رہمی سے پٹائی کر دی ہے چوکی انشارج روینڈی سنگھ کی بے رہمی سے پٹائی کی گئی ہے ویڈیو وارل ہونے کے بعد پولیس محکمے میں ہڑکم مچا ہوا ہے حالانکہ ادھیکاریوں نے چوکی انشارج کو پھر لائن حاضر بھی کر دیا ہے کیرہ کت کوتوالی کے تھانا گدی چوکی کا یہ ماملہ بتایا جا رہا ہے ایک ویڈیو وارل ہو رہا ہے جو تھانا گردی چوکی کے بتایا جا رہا ہے اس ویڈیو کے ویڈیو ہونے کے سنگین میں آتے ہی پریسے اچھے جانپور مہدر وارل چوکی پہ بھائی کو لائن حاضر کر دیا گیا ہے اور پوری پرکرن کی جانچ سیو کے راکر پر لکھی ہوئی ہے تو چوکی انشارج ترمینی سنگھ کی برہمی ترمینی سنگھ نے برہمی سے پٹائی کیا ہے ادھیکاریوں نے چوکی انشارج کو لائن حاضر کر دیا ہے کیرہ کت کوتوالی کے تھانا گدی چوکی کا یہ ماملہ ہے جانپور کے تصویریں ہیں جو ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں ویڈیو وارل ہونے کے بعد ادھیکاریوں کے طرف سے یہ کاربائی کی گئی ہے ویڈیو وارل ہو رہا ہے چوکی انشارج جم کر پٹائی کرتے ہوئے مارپیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویڈیو وارل ہونے کے بعد یہ بڑی کاربائی کی گئی ہے پردھار منتی نارید مہودی نے پیم سٹریٹ وینڈرس آتنیر بھر ندھی کے تحت ورچول سمبات کیا نگر نگم میں اس کے لائی پرسارن کے لئے دو ایل ایڈی سکرین لگائی گئی اور پھر پیم نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ سٹریٹ وینڈرس دیش کی طاقت ہیں اور یہ بھیان سودھ خوروں سے مکتی دلانے کو لے کر کے ہے پیم کے ورچول سمبات کے بعد میئر سنیتا ورما کینٹ ویدھائک ستھ پرکاش شکروال ڈی ایم کے بالا جی اور نگر آیوکت ڈاکٹر آرونچ اور اسیہ نے پچیس وینڈرس کو لون پرمان پتروں کا وٹھرن کیا ہے بریلی میں لف جہاد کی معاملے میں چھاترہ کو پولس نے کورٹ میں پیش کیا ہے اور پولس نے چھاترہ کے کورٹ میں 164 کے تہت بیان درج گروائے ہیں کڑی سرکشہ کے ویوستہ کے بھی چھاترہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا بتا دیں کہ پولس نے آروپی یوک بلال کو اجمیر ہوتل سے برامت کیا دو دن پہلے پولس نے بلال کو کورٹ میں پیش کیا اس کے بعد چھاترہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا سس پی روحی سنگھ سجوان نے بتایا کہ چھاترہ کا بیان درج کروائے گیا جس میں چھاترہ نے بلال کے پکش میں بیان دیا ساتھی چھاترہ نے اپنی ماں باپ کے ساتھ جانے کے اچھا زتائی اس کے بعد پورٹ نے چھاترہ کو پریجنوں کے ساتھ جانے کے عنومتی دی گورٹلا بھے کہ چھاترہ کے پتہ نے کلہ تھانے میں بلال کے خلاف و پہرن کا مقدمہ درج کروائے تھا جس کے بعد اس معاملے میں لب جہاد کو لے کر ہندو سنگھٹن، بھاچپا اور وحب نے کلہ تھانے میں جم کر ہنگامہ کیا تھا تو پرتابگر میں مہیلہ کا ساتھ دشکرم کی واردات سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ شوج کے لیے نکلے مہیلہ کے ساتھ جبرن ریپ ہوا ہے گمپیر حالت میں پیڑتا اسپتال میں بھرتی ہے گاؤں کے ہی یوک پر ریپ کرنے کا آروپ لگا ہے مہیلہ کے پتی نے یوک کو حالانکہ دبوچ لیا پھر آروپی پر ماملہ درج کر کے پولیس نے اس کو جیل بھیج دیا ہے ڈیال 112 پر کتوالی نگر انترکت ساموہی بلاتکار کی سوچنا پرابت ہوئی اس سوچنا پر تھانا پرواری کتوالی پی ایمی کی گاڑیاں سیو سٹی و ایڈیشن ریس کی پوری کو تتکار لبانا کیا گیا سوچنا کرتا سے جانکاری کرنے پر ان کے دوارہ ساموہی بلاتکار کی بات کو نکارتے ہوئے گاؤں کے ایک ایک بیوکتی اتول پانڈے کے دوارہ ان کی پتنی کے ساتھ دوشترم کرنے کی سوچنا دی گئی تدکال جو پیڑتا ہیں ان کو جلا چکت سالے میڈیکل ایگزامنیشن کے لیے بھیجا گیا وزار دوئی میں یوبتی کو اگوا کر کے گینگ ریپ کیا گیا اور یوبتی کو اگیاد کار سوار اپنے ساتھ اٹھا کر لے گیا اور اس کے بعد کمرے میں بند کر کے گینگ ریپ ہوا ہے کھڑکی سے کوت کر پیڑت یوبتی کسی طرح سے بھاگی پریجنوں نے دو اگیاد کے خلاف اس پورے پرکرن میں ماملہ درچ کروایا ہے بجنور میں ایک پھر شادش شدہ مہیلا پڑو اس میں ہی کیوبت سے پیار کر بیٹھی پیار اتنا پروان چڑھا کہ اس کی بھنک پتی کو لگ گئی جس کے بعد پتی نے پتنی سے ایسا کرنے پر منع کیا پیار میں بادہ بن رہے پتی کو پتنی نے راستے سے ہٹانے کے لیے موت کے ساجش رچ ڈالی اس کے بعد مہیلا نے اپنے پریمی کے ساتھ مل کر اینٹ پتھر سے آخر کار پتی کو موت کی ننسولا دیا ماملے میں پولیس نے پریمی اور پریمی کا کو گرفتار کیا ہے ساتھی ہتیا کا مقدمہ درچ کر کے ماملے میں ایک کاروائی میں جڑ گئی ہے کشین اگر سے خبر ہے پولیس چوکی پر عوید وصولی کا ویڈیو وارل ہوا ہے بیہار سے یو پی آنے جانے والے واہنوں سے عوید وصولی ہوئی ہے وہاں سے پانچ سو سے ایک ہزار روپے تک کی وصولی ہو رہی ہے لیکن ویڈیو وارل ہونے کے بعد بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے تریہ سجان تھانک شیطر کے بہادرپور چوکی کا یہ ویڈیو ہے جو کی وارل ہو رہا ہے سب کا سو پانچ سو لی آئی ہے ہی بہادرپور چوکی ہی جو پانچ سو روپےہ لی لو اللہ سب کا سو پانچ سو لی آئی ہے سب کا سو پانچ سو لی آئی ہے ہی بہادرپور چوکی ہی گازیباد کے ہندن بہراج کے گودام میں بھینکر آگ لگ گئی اور دمکل کی کئی گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا ہے حالانکہ آگ لگنے کے کارن اسپش نہیں ہو سکے ہیں لیکن آگ لگنے سے علاقے میں افرا تفری کا ماحول بن گیا ہے ادھا گونڈا میں پولیس نے گینگسٹر پردھان پر شکنجا کسا ہے منکاپور بھٹورا کے پردھان کے خلاف بڑی کاروائی کی گئی ہے اس میں گوہ تسکری سہیت کئی ماملوں میں آپ کو بتا دیں پردھان وانشت ہیں ایس ڈی ایم سی او سمیت بھاری پولیس فورس نے کاروائی کی ہے اور کاروائی کرتے ہوئے مکان و زمین کو سیل کر دیا گیا ہے خبروائیہ سے جہاں پہ 12 سال کے ایک چھاترہ کا خیت میں شو برامت کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ خیت میں بکریان چرانے کے لیے چھاترہ گئی تھی نگ نوستہ میں چھاترہ کا شو ملا ہے پریجنوں نے پھر ریپ کے بعد ہتیا کی آشنگ کا جتائی ہے پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے اور اس پورے گھٹنا کرم کی جانچ کر رہی ہے نویڈا کے سیکٹر بانسٹ میں پولیس نے چیکنگ دوران پولیس نے کریٹا کار سوار بدماشوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی پولیس کی جوابی فائرنگ میں پانچ بدماشوں کو گولی لگی ہے پلال سبھی غائل بدماشوں کو نزدیک کے اسپطال میں بھرتی کروا دیا گیا ہے پولیس نے چار بدماشوں کو غائل کی نشاندہی پر گرفتار کیا ہے ان کے قبضے سے لوٹی گئی کریٹا کار بھی برامت ہو گئی ہے اس کے علاوہ چار پسٹل برامت ہوئی ہے گوتم بودھنگر کمیشنر آلوک سنگھ نے بدماشوں کو پکڑنے والی پولیس ٹیم کو دس ہزار کا انام دینے کی خوشنا کی ہے گونڈا میں بجلی کی ٹرانسپارمر میں بھیشن آگ لگ گئی اور دھو دھو کر کے بجلی کا ٹرانسپارمر جل گیا سوچنا کے بعد بھی لائن بند نہیں کی گئی آنن فانن میں لوگوں نے فائر برگیٹ کو اس کی سوچنا بھی دی موقع پر پہنچی ٹیم نے بعد میں ساتھ پر قابو پایا ہے تو بولی وڈ کی مشہور کوریو گرافر ریمو ڈیسوزا اور ان کی پتنی کے خلاف گازی آباد کوٹ میں چارشیٹ داخل کی گئی ہے اور گازی آباد کے سیہانی گیٹ پولیس نے چارشیٹ کو داخل کیا ہے ریمو ڈیسوزا پر گازی آباد کے رہنے والے کاروباری سے پانچ کرون روپے کی دھوکہ دھڑی کے آروپ ہیں سال دوہزار سولہ میں کوٹ کے آدیش پر گازی آباد میں مقدمہ درج ہوا تھا اور بار بار سمن جاری ہونے کے بعد بھی ریمو کوٹ میں حاضر نہیں ہوئے اب ظاہر ہے کہ چارشیٹ پیش ہونے کے بعد ریمو کی مشکلیں بڑھیں گی ایسر پیڑیس ستین دیت آگے نے چارشیٹ داخل ہونے پر خوشی ظاہر کی ان کا کہنا ہے کہ فلم بنانے کے نام پر ریمو نے پرانی جان پہچان کا غلط استعمال کیا اور ان سے پانچ کرون روپے کی ٹھگی کی روپے واپس مانگنے پر دھمکی دینے کے لیے کہ آروپ میں ریمو ڈو سوزا پر پیڑیس نے ہی آروپ لگائے ریمو ڈو سوزا کے خلاف گازی آباد کوٹ میں اسی کو لے کر کے چارشیٹ داخل کی گئی تو ہی رازانی لکھنوں کے عالم باغ علاقے میں سلنڈر پٹنے سے دو لگوں کی موت کی جانکاری سامنے آئی بتایا جا رہا ہے کہ حادثہ اتنا بھیوشن تھا کہ گھر ملبے میں تبدیل ہو گیا اور اسی میں دب کے دو لوگوں کی موت ہو گئی حالانکہ اب یہ سلنڈر میں آگ کیسے لگی یہ بلاس کیسے ہوا یہ سب جانکاری سامنے آئی اور اس دھماکے کی آواز سے آس پاس کے لوگ بھی سہم گئے مخان بھی تلی طرح سے شتگرست ہو گیا ہے عالم نگر کے پارا علاقے کی اگھٹنا بتایا جا رہا ہے جہاں پہ گیس سلنڈر پٹنے سے دو لوگوں کی موت کی جانکاری سامنے آئی اتر پردیس راجدھانی لخنو کا یہ عالم نگر چھیتر ہے بتا دیں کہ عالم نگر چھیتر کا یہ ریلوے کروسنگ کے پاس جو یہ ایک گھٹنا اسطل ہے میں وہاں پہ موجود ہوں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے سلنڈر کا جوڑدار دھماکہ جو ہوا ہے اسے مکان کو کتنا چھتی پہنچا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ مکان کے ساتھ ساتھ پڑوسی مکان میں بھی اس کی جو ہے ایک چھتی رست دکھ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ پوری کی پوری ابھی بیلڈنگ جو ہے گرنے کے کگار پہ ہے پولیس یہاں کے پبلک کو دور کر دیا ہے چاروں طرف سے گھیرا کر دیا گیا ہے یہاں سے گھیرا جا رہا ہے کہ کوئی بیلڈنگ کے قریب نہ جائے نہیں تو ابھی بھی بڑا گھٹنا ہو سکتا ہے حالانکہ ابھی ایک ہی لوگوں کی پوشٹی ہوئی ہے مرنے کی اور جو مکان مالک ہے جو دکان مالک ہے وہ دو لوگ ہیں وہ لوگ بھی گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے ہیں جو ان کا ایک نوکر ہے سوسین نام کا وہی اس میں مرنے کی پوشٹی سامنے آ رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہاں پولیس اور جو پبلک ہے کس طرح سے بھیلڈ لگی ہوئی ہے حالانکہ اس پورے معاملے پہ ابھی پولیس جو ہے ابھی بائٹ نہیں دے رہی ہے ابھی تھوڑے دیر میں ابھی ہو سکتا ہے اس پورے معاملے پہ جانچ ہوگی اور جانچ کے بعد کیا کچھ یہاں معاملہ رہا کیسے یہ بھی سپورٹ ہوا کیا کارن رہا اس کی پوری جو ہے ابھی چھانبین چل رہی ہے جس کے بعد سے پتا چلے گا لکھنو سے انڈیا نیوز کے لیے راجن سنگ مہین پرطاب گھر کے کنڈا کوتوالی علاقے میں کپڑے کے دکان سے سامان چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے شٹر توڑ کر کپڑے کے دکان سے لاکھوں روپے کے سامان پر چوروں نے ہاں ساف کر دیا دکان کھولنے پہنچے دکاندار نے جب یہ دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا پڑے دکاندار نے اس کے بعد چوری کی واردات کی سوچنا پولس کو دی ہے سوچنا پر پہنچے پولس نے اس پورے گھٹنا کا جائزہ لے کر معاملے کے جانچ شروع کر دی ہے مہوبہ جلے میں ایک بار پھر سے رشتے کو شرم سار کر دینے والی گھٹنا سامنے آئی جہاں پر ایک کس سو تیلے پتا پر نابالک بیٹی کے ساتھ دشکرم کاروپ لگا فلحال پیڑتا کی ماں کی تحریر قیادھار پر پولس نے معاملہ درج کر لیا ہے معاملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے پولس نے عاروپی پتا کو گرفتار کیا ہے فلحال اسے جیل بھیج کر پولس آگے کی کاروائی میں جڑ گئی مجھلے اسی کے ساتھ اس بولٹن میں میرے ساتھ فلحال اتنا ہے